بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے چلے اپنی ویڈیو سٹار کرتے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر ہم کچھ ایسی باتوں کا ذکر کریں گے جو کہ خود سے امریکن ائر فورس نے ریویل کی ہیں یہ باتیں امریکن ائر فورس نے اپنے آنے والی ائر فورس کے سٹرکچر کے اوپر بتائی ہیں کس طرح سے امریکن ائر فورس جو ہے وہ اپنے ائر فورس کو لے کے چلیں گے کن جہازوں کو انڈکٹ کریں گے کون سے نئے ویپنز وہ لے کے آ رہے ہیں امریکن ائر فورس نے ایک اعلان کیا کہ وہ بہت زیادہ لانگ رینج ائر ٹو ائر میزل کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس میزل کا جو کیریئر ہوگا وہ ایف ففٹین ای ایکس جہاز ہوگا جب سے ایف ففٹین ای ایکس جہاز بنا ہے میری نظر میں یہ جہاز جو ہے امریکن ائر فورس کے اندر یہ ایک کلیدی کردار ادا کرے گا آنے والے دنوں میں دوسرا ائر فورس نے یہ کہا ہے کہ ہم چار سو اکیس پرانے جہازوں کو ریٹائر کر رہے ہیں اور ان کی جگہ پہ تین سو چار نئے جہاز جو ہیں ان کو پرچیز کر رہے ہیں چار سو اکیس پرانے جہاز ختم کر رہے ہیں اور تین سو چار نئے جہاز جو ہیں ان کو انڈکٹ کر رہے ہیں ان تین سو چار جہازوں کے اندر امریکن ائر فورس کا کہنا ہے کہ نیکس جنریشن ائر ڈومیننس یعنی کہ انگیڈ پروگرام کے بھی جہاز ہوں گے یعنی کہ آپ ان کو سکس جنریشن کے جہاز کہہ سکتے ہیں لیکن یہ اتنی جلدی ہو جائے گا اس میں تھوڑا سا مجھے ابھی ڈاؤٹ ہے سب سے بڑی جو لیگ کی ہے امریکن ایر فورس نے آل دو لوگوں کو اس بات کا پتہ تھا لیکن امریکن ایر فورس کا کہنا ہے کہ ہمیں ایک ایسا جہاز بتانے جارہے ہیں جو کہ ایف سکسٹین کو ریپلیس کرے گا اور انہوں نے اس کو ایک نیا نام دیا ہے ملٹی رول فائٹر ایم آر ایکس یعنی کہ یہ جہاز ایسا ہوگا جو کہ ایف سکسٹین سے زیادہ ایڈوانس ہوگا اور ایف تھرٹی فائیو سے تھوڑا کم ایڈوانس ہوگا اس کی بازگست جو تھی وہ کافی دنوں سے تھی لیکن اب امریکن ایر فورس نے اس کو افیشلی جو ہے وہ ریویل کر دیا کہ ہم ایسا ایک جہاز بنانے جا رہے ہیں امریکن ایر فورس کا ایک پروگرام تھا جس کو وہ کہتے تھے لانگ رینج انگیجمنٹ ویپن لر ای و یہ بسیکلی ایک اے ٹو ائر میزائل کے اوپر امریکن ایر فورس ورکنگ کر رہی تھی اس کے بارے میں انہوں نے تھوڑا سا ہنڈ دیا تھا کافی سال پہلے لیکن اس کے بعد جو تھا اس کو انہوں نے منظر عام سے ختم کر دیا ایٹ لیسٹ پبلک ڈومین میں بیک اینڈ کے اوپر اس کے اوپر ورکنگ آئی بلیو کے جاری ہے لیکن اس کو پبلک ڈومین سے جو ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی گئی اس کا ایک آرٹس کا کانسپٹ دنیا کے سامنے آیا تھا جس میں وہ بتا رہے تھے کہ ایک ایف ٹو انٹی ٹو جو ہے اس میزائل کو فائر کر رہا ہے اور بسیکلی اس میزائل کی دو سٹیجیز ہیں جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بلیسٹک میزائل ہوتے ہیں ان کی بھی دو سٹیجیز ہوتی ہیں یا تین سٹیجیز ہوتی ہیں اس طرح سے اس ائر ٹو ائر میزائل کی بھی دو سٹیجیز ہیں خیر یہ ایک کانسپٹ تھا ایک آرٹسٹ کا کونسپٹ تھا یہ ایک ڈرائنگ تھی یہ کوئی حتمی شکل نہیں تھی لیکن اس پہ کچھ اور زیادہ کباہتے تھے جو کہ میں آگے آپ کو جل کے بتاتا ہوں لیکن اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو لانگ رینج انگیجمنٹ ویپن ہے اس کا جو مین کیریئر ہوگا وہ F-15EX ہوگا جب سے F-15EX بنا ہے یا اس کے اوپر ورکنگ جاری تھی یہ سمجھا جارہا تھا کہ یہ لانگ رینج اے ٹو گراؤنڈ یہ لانگ رینج اے ٹو اےر ویپنز کو اٹھائے گا اب یہ لانگ رینج اے ٹو اےر ویپنز جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ امریکن اےر فورس جو ہے وہ ایک ہائپر سونک ویپن کے اوپر بھی کام کر رہی ہے اے جی ایم ون ایٹی تھری اے اے لانچ ریپیڈ رسپونس ویپن اس کو اے آر آر ڈبلیو کہتے ہیں اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ F-15EX کے اوپر امریکن اےر فورس اٹھائے گی آلدھو اس وقت جو ہے امریکن اےر فورس اس کے جو تجربے ہیں وہ B-52 بومبرز کے ذریعے سے کر رہی ہے لیکن سمجھا یہ ہی جا رہا ہے کہ اس کو جو ہے F-15EX اس کو جو اٹھا کے لے کے جائے گا اور اس کو لانچ کرے گا اس وقت جو سینیریو بننے جا رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ F-15EX جو ہے وہ زیادہ آگے نہیں جایا کرے گا زیادہ آگے جو ہے یہ F-22 یا N-GAD یا F-35 جایا کریں گے F-15EX جو ہے وہ پیچھے رہتے ہوئے جو ہے یہ لانگ رینج میزائلز کو فائر کیا کرے گا اور وہ انیمی کے زیادہ ہوسٹائل ایریاس کے اندر نہیں جائے گا جہاں آپے اس کو سرفیس تو اےر میزائلز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے امریکن اےر فورس اور امریکن نیوی جو ہے وہ اس وقت اس لانگ رینج اےر ٹو اےر میزائل کے اوپر ورکنگ کر رہی ہے ایک اور میزائل ہے جس کے اوپر امریکن اےر فورس اور امریکن نیوی ورکنگ کر رہے ہیں یہ سمجھا جا رہے ہیں ساری سپیکولیشنز ہیں اور اس کو لوگ نام دے رہے ہیں ایم ٹو سکسٹی کا اس کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو ڈائمنشن ہے وہ ایم ریم جیسی ہے یعنی کہ ایم ٹوئنٹی جیسی اس کی ڈائمنشنز ہیں لیکن دیفنیٹلی کیونکہ نیا ہے تو اس کی پرفارمنس زیادہ بہتر ہوگی پھر کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھی بنا کے دی تھی کہ امریکن اےر فورس ایک نئے انٹی ریڈیشن میزائل کے اوپر کام کر رہی ہے آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ امریکن اےر فورس کے پاس اس وقت اے جی ایم ایٹی ایٹ انٹی ریڈیشن میزائل ہے جس کو وہ حارم کا نام دیتے ہیں لیکن بسیکلی وہ ایک نئے انٹی ریڈیشن میزائل کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس کو انہیں نے نام دیا ہے یہ بسیکلی گراؤنڈ پر پڑے ہوئے ریڈارز کو ٹارگٹ کرتا ہے لیکن اس کے بارے میں سمجھا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک اے ٹو ائر میزائل میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے اور اس کی کچھ تصاویر آئی تھی اور اس کے کچھ ٹیسٹ کیے تھے امریکن ائر فورس نے ف18 سے بسیکلی اس وقت جو امریکن ائر فورس کو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے پیل ففٹین کا پیل ففٹین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت یہ جو ہے یہ ایک میسٹیریس ویپن ہے اور یہ آنے والے دنوں میں جی ٹو انٹی کو ایکوپ کرے گا بہت سے لوگ یہ سمجھ دیا کہ پیل ففٹین کی جو رینج ہے وہ تقریباً تین سو کلومیٹر ہے آئی ڈانٹ ٹنگ سو کہ پیل ففٹین کی جو رینج ہے وہ تین سو کلومیٹر ہے لیکن دیفنیٹلی پیل ففٹین کی رینج اتنی ہے کہ امریکہ اس وقت بہت زیادہ کنسرن ہے اور اس نے اپنے لانگ رینج ائر ٹو ائر میزائلز کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ورکنگ تیز کر دی ہے بہت سال پہلے ایک تصویر رہی تھی جس میں ایک چائنیز جے سکسٹین فائٹر نے ایک اٹھارہ فٹ لمبا ایک میزائل اٹھایا ہوا تھا میرا نہیں خیال کہ یہ پیل ففٹین ہے پیل ففٹین جو ہے وہ اٹھارہ فوڈ لمبا نہیں ہوگا لیکن اس کی جو رینج ہے وہ بہت زیادہ امریکہ کو کنسرن کر رہی ہے آپ اگر ایم ریم کی لمبائی دیکھیں تو ایم ریم تقریباً بارہ فوڈ لمبا ہے یہ جو اٹھارہ فوڈ لمبا جے سکسٹین نے میزائل اٹھایا ہوا ہے یہ بلکل کسی اور کلاس کا میزائل ہے یہ پیل ففٹین نہیں ہے پھر پچھلے دنوں ایک اور خبر آئی تھی اور اس کی تصویر بھی آئی تھی کہ ایسیو تھرٹی فائی فلینکر جہاز نے آر تھرٹی سیون ایم کا جو ہے وہ ایک تجربہ کیا ہے یہ ایک ویری لانگ رینج اے ٹو ائر میزائل ہے اس کے بعد رشیہ نے آر سیونٹی سیونٹی سیونٹ کا بھی تجربہ کیا یہ بیسیکلی آر سیونٹی سیونٹ کا ایکسٹینڈڈ رینج ورجن تھا اور اس کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ریم جیٹ پروپلجن والا میزائل ہے یعنی کہ جس طرح سے میٹی اور میزائل ہے یہ آر سیونٹی سیونٹی سیونٹ کا یہ جو ایکسٹینڈ رینج ورجن ہے یہ ایک ریم جیٹ پروپلجن والا میزائل ہے اس وجہ سے یہ جو رشیہ اور چائنیز جو ہے اس وقت لانگ رینج میزائل کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں یہ امریکہ کے لیے کافی زیادہ کنسن ہے اور امریکہ نے بھی جو ہے اپنے لانگ رینج میزائل کے اوپر جو ہے وہ کام تیز کر دیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو لر ایو میزائل ہے اس کی دو سٹیجز دکھائی گئی ہیں اور یہ ایک ایف ٹوئنٹی ٹو کے ویپن بیس سے فائر کر رہا ہے تو یہ تھوڑا سا میرے لیے کنسن ہے کہ ایک ٹو سٹیج والا میزائل جو ہے وہ ایف ٹوئنٹی ٹو کے ویپن بیس کے اندر کس طرح سے فٹ ہوگا اس وجہ سے یہی سمجھا جا رہا ہے کہ اس کو ایف ٹی ایکس اٹھائے گا اور وہ پیچھے رہتے ہوئے اس کو فائر کیا کرے گا آگے ایف ٹوئنٹی ٹو یا این گیڈ یا ایف ٹرٹی فائیو جائیں گے اور ایف ٹی پیچھے رہتے ہوئے یہ لانگ رینج میزائل جو ہے ایر ٹو ایر میزائل بھی اور ایر ٹو گراؤنڈ میزائل بھی یا جو ہائپر سونک میزائل ہیں ان کو فائر کیا کرے گا کیونکہ ایف ٹی بڑا جہاز ہے اور زیادہ بڑے ویپنز لے کے جا سکتا ہے لیکن وہ اتنا زیادہ سٹیلتھ نہیں ہے اس وجہ سے وہ پیچھے رہتے ہوئے ان لانگ رینج میزائل کو جو ہے وہ فائر کیا کرے گا ایک اور امریکن ایر فورس نے ریولیشن کیا خیر یہ انہوں نے پہلے بھی بتایا ہوا تھا کہ یہ جو ان کا بی ٹوئنٹی ون بومبر بننے جا رہا ہے جس کی نیکس جئر فرس فلائٹ ہوگی اس کو انہوں نے نام دیا ہے ریڈر سٹیلتھ بومبر بی ٹوئنٹی ون ریڈر سٹیلتھ بومبر یہ جو ہے یہ ائر ٹوئر کیپیبلیٹیز بھی رکھے گا اب یہ کس طرح سے ہوں گی کیا بی ٹوئنٹی ون بومبر جو ہے وہ خود سے ائر ٹوئر میزائل اٹھائے گا یہ ایک ابھی تک کوسٹن ہے یا میرا خیال ہے یہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ لائل ونگمن والا ایک ڈرون ہوتا ہے بی ٹوئنٹی ون کے ساتھ کچھ لائل ونگمن ڈرونز بھی جایا کریں گے لیکن اس میں بھی ایک پرابلم آ جاتی ہے کہ بی ٹوئنٹی ون کی جو رینج ہے وہ کافی زیادہ ہے ایک ڈرون کی رینج اتنی زیادہ ہو نہیں سکتی لیکن پھر اس میں ایک اور کوسٹن آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان ڈرونز کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک ایسا ڈرون شامل ہو جو کہ سٹیلت بھی ہو اور جو کہ ائر ریفیولنگ بھی کر سکتا ہو اور امریکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کو پر ورکنگ بھی کر رہا ہے اور اس کا نام ہے سٹنگ رے میں نے اس کے پر بھی آپ کو ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا تو یہ جو ہے آنے والے دنوں میں امریکن ائر فورس جی ہے یہ بہت زیادہ اپنے اندر چینجز لے کے آنے والی ہے سب سے بڑی چینج تو یہ کہ وہ ایف سکسٹین کا ایک ریپلیسمنٹ جہاز بنا رہے ہیں جس کے بارے میں ابھی تک بہت کم لوگوں کو پتا تھا اور اس کو انہوں نے نام دے دیا ہے ایم آر ایکس اس کے علاوہ بی ٹوئنٹی ون جو ہے وہ ایر ٹو ایر کیپیبل بھی ہوگا لیکن اس کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈرونز کا سہارا لیں گے خیر آنے والے دنوں میں دیکھیں کیا ہوتا ہے ایف فیفٹین ای ایکس جو ہے وہ امریکن ائر فورس کا جو ہے وہ سینٹر پوائنٹ بننے جا رہا ہے لیکن دیکھیں آنے والے دنوں میں یہ چینجز کس طرح سے سامنے آتی ہیں خیر امریکہ کا جو بجٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہے اس کو ایز ایڈ اس فالو تو نہیں کیا جا سکتا اس کی آر این ڈی کو تو فالو نہیں کیا جا سکتا تو دیکھیں آنے والے دنوں میں کس طرح سے وارفئر چینج ہوتی ہے ہوفیلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی آپ بھی اس بارے میں اپنی رائے دیجئے گا کہ یہ کس طرف چیزیں جا رہی ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی اللہ حافظ